موسیقی ہمارے دھم سے جڑی ہوئی کچھ بہت ہی خاص جانکاریاں ہم آرتی کیوں کرتے ہیں آرتی کے بینا کوئی پوجا پونے نہیں ہوتی اور آرتی میں ایک کیا پرمک ہے دیپک تو دیپک کیوں دراصل اگنی شریر کی رشنہ کرنے والے پنچ مہا بھوتوں میں سے ایک ہے اگنی شریر کو چلانے کے لیے بہت آوشک ہے اگنی کے بینا شریر صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا اگنی کے بینا شریر میں ہانی کا رکھتا تو باہر نہیں نکل پاتے اگنی کے بینا شریر میں بھوجن کا پچنا سمبھو نہیں ہے یہی کارن ہے کہ اگنی کو پوجا میں شریر کی پوترتہ کا سوچک مانتے ہوئے اوشک مانا گیا ہے اور اسی لیے ہم آرتی کرتے ہیں آرتی لیتے ہیں آرتی کبھی کیجئے من سے آرتی کرنے میں مزہ بہت آتا ہے آرتی کرنے میں بڑا آنند آتا ہے آرتی لینے میں بہت آنند آتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ سو بھاگے بھی پرابت کرتے ہیں ایسی یہ ایک چیز میں آپ سے اور نویدن کرنا چاہوں گا کہ یہ دی ہو سکے تو پوجا سر ڈھک کر کریں کیونکہ سر ڈھکنا عزت دینے کا پرتیک ہے اور ساتھی پوجا کرنے کے کارن اتپن ہونے والی اوجہ کو بھی سہسترار میں یہاں پر استطر کرنے کے لیے سر ڈھک لینا آوشک مانا جاتا ہے خاص طور سے یدی آپ کا کوئی تلق کر رہا ہو تو اس وقت یا کوئی آپ کو اپنی شکتی دے رہا ہو اس وقت یدی آپ اپنے گروہ سے آشیرواد لے رہے ہو اس وقت یا آپ جس وقت کسی پوجا وشیش میں بیٹھ رہے ہو اس وقت سر تھوڑا سا ضرور ڈھک لیجئے گا اس طریقے سے ہی کرنا یدی آپ کے پاس رمال پلو عادی نہیں ہے تو یہ اچھا رہتا ہے ایک چیز بچوں خاص طور سے آپ سنو پوجا کے کسی بھی کارے میں ترجنی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تلق لگانے میں بھی ہمیشہ انامی کا رنگ فنگر کا ہی استعمال کرنا چاہیے یا آپ انگوٹھے کا استعمال کر سکتے لیکن ترجنی سے تلق کبھی نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی پوجا میں کوئی آہوتی دیتے وقت ترجنی کا استعمال ہوتا ہے نہ ہی مالا پھیرنے میں ترجنی کا استعمال ہوتا ہے نہ ہی کوشش کیجئے پرسات دینے میں بھی ترجنی کا استعمال نہ کرنا پڑے تو اچھا رہتا ہے دھاگا کلائی میں مولی باننے میں بھی یہ نمت دو بلی راج آدی کہتے ہوئے جب ہم دھاگا بانتے ہیں تو ترجنی کا استعمال یہ دن نہ کریں تو اچھا ہی تب بھی گاٹ بارنے میں کرنا پڑے گا لیکن جہاں تک ہو نہ کریں تو اچھا ہے ہاں شکتی پات میں ترجنی کا اہتھیلی کا پریوگ ہوتا ہے کیسے ہوتا یہ نہیں بتاؤں گا لیکن ترجنی کا استعمال سامان میں پوجہ میں نہیں ہوگا یک گھون میں مالا پھیرنے میں نہیں ہوگا آج سے دھیان رکھئے گا پوجہ میں دو تین باتوں کا خیال آپ کو اور رکھنا چاہیے ذرا نوٹ کیجئے جنیو کو صدا داہینے کان میں ہی لپیٹا کیجئے کیوں داہینہ کان شدتہ کی نشانی ہے داہینے کان کو رگڑنے سے شریر کا شکر بہت اچھا ہوتا ہے تتہا موتر وکار یا کام وکار بھی داہینے کان کو رگڑنے سے یا پکڑنے سے دور ہوتے ہیں شوچ کرم کرنے میں جنیو کو ہمیشہ کان پر لپیٹ لیا جاتا ہے جس سے وہ گندلہ نہ ہو اور ویسے بھی نابی کے نیچے حصے کو اپویتر مانا جاتا ہے اتہا شوچ کے سمیں سوی وست اور آدھی اور جنیو نابی سے اوپر رکھ لیے جاتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے کان میں لپیٹ لیا جاتا ہے جس سے وہ نیچے نہ گرے یہ شدتہ اپویترتہ کی نشانی بھی ہے اور ساتھی ساتھ یہ ہے آپ کو ٹھیک کرتا ہے درست کرتا ہے کچھ ایک اور ایسے لیم ہوتے ہیں جو زندگی میں اتارنا بہت آوشک ہے زندگی بہتر ہوتی ہے کارے بہتر ہوتے ہیں تن من بہتر ہوتا ہے قرض مکتی اور ساتھی ساتھ دھن کی کامنا کرنے والے وقت کو اس منتر کا نرنترجپ کرنا چاہیے یہ منتر ہے جو بھی میں بتانے جا رہا ہوں اس کے سوا لاکھ منتر آپ کو کرنے ہی ہیں اس سے آپ کی آردھک استثی میں آسچہ رجنک روپ سے صدھار آنے لگے گا اور منتر کیا ہے بہت سمپل سا گو والا بھائے سواہا گو والا بھائے سواہا گو والا بھائے سواہا کرتے رہیے اور مالہ سے کرتے رہیے اس کو اس کے اہوتیاں بھی آپ دے سکتے ہیں جب یہ سوا لاکھ پورا ہوگا بلکہ سوا لاکھ پورا ہوتے ہوتے آپ کو لاب دکھنے لگے گا ایک دوسری بات ماما کو کبھی روٹنے مت دیجئے گا ہاں بہت بہتی اگر روٹنے ہی والے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں لیکن اپنی طرف سے کچھ غلط کر کے مت روٹنے دیجئے گا نہیں تو بھاگے کے سمکھ پریشانیاں صدا آتی رہتی ہیں ایسے میں یدی ماما جی روٹتے ہو تو سوموار کو دودھ کے دان کا ایک لیم بنا لیجئے گا منگل یدی آپ کا کمزور ہے تو کبھی آپ بڑے نیڑے لے ہی نہیں پائیں گے ڈریں گے نیڑے لینے میں ایسے میں دھیان کریے دھیان کرنے سے آپ کی مانسک شکتی بڑھنے لگے گی اور آپ بڑے نیڑے لینے لگیں گے اور بڑے نیڑے لینے لینے ہی کافی نہیں ہے ان پر ٹکنا بھی بہت عویشک ہے وحت آپ ٹکنے بھی لگیں گے کیونکہ یعنی آپ صحیح سمیے پر نیڑے نہیں لیتے ہیں یا اپنے نیڑے پر ٹک کے کار نہیں کرتے ہیں تو جیون میں بہت سفلتہ آپ کو نہیں ملتی ہے اور آپ گروان جب بھی آپ کبھی بہت دون میں پھن جائیں یہ کرے کی وہ کرے وہ کرے کی یہ کرے اور آپ کو کوئی صلاحکار بھی اس وقت نہ مل پائے گروہ بھی آپ کا ساتھ نہ دے پائیں یا ان سے بات نہ ہو پا رہی آپ کو کبھی کبھی ہمیں انسٹنٹ ڈیسیزن لینے ہوتے ہیں آپ فون ملاتے ہیں گروہ جی کو یا کسی اپنے صلاحکار کو اپنے گھر کے لوگوں کو اپنے سکھ شک کو تو وہ فون نہیں مل پاتا کچھ نہ کچھ ایسی پریشانی ہو تو ایسے میں ایشور کا عادیش پرابط کرنا چاہیے ایسا کرنے کے لئے من کو بہت سمرپت بھاو میں لا کر اپنی بات اپنے اشتر سے کہہ دیجئے اور چھوڑ دیجئے ان کے پاس پھر کتنے بھی دن کیوں نہ لگ جائے لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ ہے آپ کو آپ کا مارک دکھا دیں گے کبھی ایسا کر کے دیکھ بھگوان آپ کو رستہ دیتے ہیں ہم رستہ ان سے مانگتے کبھ ہیں ہم تو کیول چوت کار مانگتے ہیں وہ ان کا من دیتو نہ دیتو لیکن رستہ مانگیں گے ضرور دیں گے تو یہ من آپ کو بہت مہت پور باتیں بتائی آج ان کا جیون میں پالن کیجئے باقی اچھا ہوگا چند نہیں کیجئے بس اپنا اچھا تھنڈا نہیں ہونے دیجئے گا مستی سے اپنے راستے پر لگے رہیے اور جس سے ناراض ہے بھی نہ کھاما کیجئے اسے اور اس سے ہی جا کے ملیے سب ٹھیک ہوگا چلے راب راب نمس کار